السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی دیکھیں شریعت کا جہاں تک تعلق ہے ہر مسئلے میں شریعت کے رائے ہے جو اس کو شریعت مسئلہ سمجھ رہے ہیں وہ شریعت تناظر میں اسے دیکھتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ صحیح یہ باتیں ہوتی ہیں لیکن پھر وہی کہ بہت محدود دائرے میں سوچتے ہیں کام کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے اگر فرض کیجئے کہ مولا سعید صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے ان کو امیر مانا ہے وہ اپنی امارت کی بات کرتے ہیں اور جو ان کے ساتھ اب ان کا جو فریق اس وقت ہے وہ ان کو امیر مانتا ہے تو اس میں کیا عراج ہے ان کے تو وہ امیر ہیں ہی جو مان رہے ہیں ان کو اور جب وہ امیر ہیں ان کے اور انہوں نے اپنی شورہ بنا لی تو ان کی اپنی جماعت اب جو اس جماعت سے الگ ہوئے یعنی انہوں نے اختلاف کیا فکری انتظامی نظریاتی کسی طرح کا بھی اختلاف کیا وہ اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں ان کا بھی احترام ہے ان کا بھی اکرام ہے ان کا ایک نقطہ نظر ہے اس طرح وہ سوچ رہے ہیں اور ایک انتظام ہے جو ان کے ذہن میں ہے اس لئے بجائے اس کے کہ دونوں کو موضوع بنایا جائے غیبتوں کا چگلیوں کا تنقیدوں کا بہتر یہ ہے کہ اچھا تذکرہ ہو اور دونوں کی خوبیاں ہیں وہ ذکر کی جائیں اور کام کو متاثر نہ ہونے دیا جائے عوام میں کوئی غلط تاثر نہ جانے پائے کوئی منفی بات نہ کی جائے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور کم از کم ندوت العلماء کے اسٹیٹس سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کام جو عالمی ہے جس کے زبردست اثرات ہیں اور جس کو باقی رہنا چاہیے اس کام میں وسط پیدا ہونی چاہیے اس میں تجدید ہونی چاہیے اس میں اصلاح ہونی چاہیے اور امت کے تمام طبقات و جماعتوں سے رابطے بڑھانے چاہیے یہ کام کرنا چاہیے سب کو کرنا چاہیے اگر وہ دو حصوں میں بڑھ گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں لانتان نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان دو حصوں کو اس لیے کہ ان کے بنیادی عقائد ایک ہیں بنیادی نظریات اسلامی ہیں کسی سے اگر کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو اس غلطی سے وہ رجوع کر لیتا ہے لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ کوئی غلطی کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں اور اس کی دلیل اس کے نزدیک ہے تب بھی آپ اس کے خلاف محاض نہیں بنا سکتے اس لیے کہ جن لوگوں نے بھی کسی اعتقادی مسئلے کے بارے میں سمجھا کہ یہ صحیح ہے صفات باری تعالیٰ کے بارے میں یہ رویہ صحیح ہے دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ بلکل غلط رویہ صفات باری تعالیٰ کے بارے میں وہ رویہ صحیح ہے جو تفویز کا ہے اور صلف کا ہے اہل حدیث کا ہے سخت اختلاف ہے باری تعالیٰ کی صفات کے بارے میں پھر یہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان اور جو شدت اختیار کر کے اشریوں کو گمراہ کہتے ہیں وہ خود گمراہ ہیں پھر وہ خود امت کو توڑنے کے مجرم ہیں وہ اس لیے جب اعتقادی مسائل میں اس طرح کے اختلافات اور امت نے گوارہ کی اور احترام حبالحسن شریع کا بھی اور احترام ان حضرات کا بھی ہے جنہوں نے دوسرا نقطہ نظر اختیار کیا یہ ان کے اپنے اپنے نقطہ نظر ہیں اسلام اتنا بڑا اتنا وسیع ہے اتنا لچکدار ہے کہ اس نے سب کی گنجائش رکھی ہے تو یہ گنجائش ہونی چاہیے اور اس گنجائش میں تحریکی اور دعوتی نقطہ نظر غالب ہونا چاہیے مسلکی اور محدود فقہی زاویہ نگاہ کافی نہیں ہے اس لیے دارالافتہ کے پاس استفتہ آتا ہے تو ان کی مجبوری ہے ہم دیوبند کے دارالافتہ پر بھی اعتراض نہیں کرتے لیکن یہ کہتے ہیں کہ دارالافتہ جہاں تک ہو سکے ان مسائل سے بچیں اپنا دامن بچائیں کیونکہ وہ مسلک کے چھوٹے سے دائرے میں ہیں اور کسی ایک حلقے کا مرجع ہوتے ہیں پوری دنیا کے لیے وہ مرجع نہیں ہے جب وہ پوری دنیا کے لیے مرجع نہیں ہے جب دنیا کے تمام دارالافتہ کسی مسئلے کو تیہ کریں تب جا کر اس کو ایک اجماعی حیثیت حاصل ہوگی جیسے قادیانیوں کے خلاف پاکستان میں تحریک چلی وہاں کے دارالافتہ وہاں کے علماء سب نے ان کی تکفیر کا فتوہ دیا اور اس کے بعد دیرے دیرے عالم اسلامی تک یہ بات پھیلی اور وہاں پر بھی اتفاق ہوتا چلا گیا تو اب وہ ایک متفق علیہ مسئلہ بن گیا لیکن بہت سے حلقوں کے بارے میں یہ بات نہیں آپ جانتے ہیں مثلا جماعت اسلامی جماعت اسلامی کے بارے میں ہندوستان کے ایک حلقے نے بہت شدت کا موقف اختیار کیا گمراہ تک کہہ دیا ایک دوسرا وہ حلقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کچھ فکری غلطیاں ہیں لیکن جماعت حق پر ہیں پورا عالم اسلامی ان کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بلکل حق پر ہیں اور ان کی ترجمانی سب سے بہتر ترجمانی تاب یہ مسئلہ پوری امت کا ہے یہ آپ کے ایک دھڑے کا مسئلہ نہیں ہے فیصلہ آپ نہیں کر سکتے آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ پوری امت پر دروغہ بن کے مسلط ہو جائیں جزاکہ اللہ میں اپنے ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ چہتے سلام علیکم